اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افغانستان اردو ایک ایسا مستند پلیٹ فارم ہے جس پر آپ کو اردو زبان میں افغانستان کے احوال مستند ذرائع سے دیکھنے کو ملتے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل کا لنگ کا آپ اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں دیکھ سکتے ہیں یا آپ ہمیں ویڈس اپ کریں ہم آپ کو وہاں سرنٹ کر دیں گے یا پھر آپ یوٹیوب پر جائیں افغانستان اردو غلام نبی مدنی لکھیں آپ کو وہاں بھی افغانستان اردو یوٹیوب چینل مل جائے گا ناسی نے کہا ہم افغانستان کے حوالے سے جو ایک افسوس ناک خبر سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں خبر یہ ہے کہ صوبہ ہرات جو ایران کے ساتھ ہے ملہکہ بورڈر پر واقع ہے اور یہ افغانستان کے بڑے صوبوں میں بھی شمار ہوتے ہیں اور ہرات بنیادی طور پر یہ افغانستان کا ایک بڑا شہر بھی ہے وہاں پر افغان تالیبان کی جانب سے الفاروق برگیڈ کے نام سے جو فوجی دستہ ہے اسے متعین کیا گیا ہے الفاروق جو فوجی دستہ ہے یہ تالیبان کا الیٹ فوجی دستوں میں شمار ہوتا ہے اور تالیبان کی فوجی دستہ جو الفاروق ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو ایران کے ساتھ ملہکہ بورڈر ہے وہاں پر امن و امان اور سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھے ناظرین اکرام آج افسوس ناخبر سامنے آئی ہے کہ الفاروق فوجی برگیڈ کے ایک کافلے پر حملہ ہوئے ہیں اور یہ کافلے پر حملہ ایک ایسی جگہ پر ہوا ہے جہاں پر عبادی تھی اور شہر کے اندر یہ حملہ کیا گیا ہے اور گھات لگا کر دشمن بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے الفاروق فوجی دستے کے جو بس تھی جس کے اندر تالیبان کی الفاروق برگیڈ کے فوجی کمانڈو بیٹھے ہوئے تھے اس کے اوپر اندھا دھن فائرنگ کی ہے جو افغان تالیبان کے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ الفاروق فوجی برگیڈ کے اس کافلے پر ہونے والے حملے کے نتیجے میں درجنوں جو کمانڈو تھے فوجی تھے وہ زخمی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کئی تالیبان کے جو فوجی تھے اس بس پر حملے میں وہ شہید بھی ہو گئے ہیں افغان تالیبان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ حملہ ہوا اس کے فوری بعد پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر سترچ اوپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں افغان تالیبان بتاتے ہیں کہ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے اور جو انٹریجنس ایجنسی ہے یا جو انٹریجنس ادارے ہیں ان کے لوگوں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور سترچ اوپریشن جاری ہے تالیبان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو دشمن ہیں وہ بھاگ نہیں سکتے ہیں ان کو پکڑ کر ان کو ضرور سزا دی جائے گی اب ناظرین اکرام اس حوالے سے سوالات جنم لے رہے ہیں جس پر افغان تالیبان کے ذرائع بھی اور اسی طرح سے دیگر سوشل میڈیا پر بھی اس پر بات ہو رہی ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے اور اہداف اور مقاصد کیا تھے ناظرین اکرام اس حوالے سے جو تالیبان کے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ افغانستان سے جو ایران سے ملحقہ افغانستان کے علاقے ہیں وہاں پر سمگلنگ کرنے والے جو مافیاز ہیں جو سمگلرز ہیں ان کے خلافے تالیبان کا الفاروق فوجی برگیر دستہ یہ سخت کاروائیاں کر رہا ہے اور اسی طرح سے ایران سے سمگلنگ کی کئی کوششیں ناکام بنائی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو تالیبان کے مخالفین ہیں جن میں سابق حکومت کے لوگ بھی ہیں جن میں دائش بھی ہے جن میں دیگر شدت پسند بھی ہیں تو یہ سب اس کے اندر انوالف ہیں یعنی تالیبان کی وہاں پر امن و امان کے حوالے سے جو کوششیں ہیں ان کو سبوتاز کرنے کے لیے مختلف دشمن مختلف مقاصد کے لیے سرگرم ہیں جو سمگلرز ہیں وہ اپنی سمگلنگ بچانے کے لیے تالیبان کے فوجیوں پر حملے کرتے ہیں اور جو تالیبان کے مخالفین سابق حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں سمگلنگ کے دھندے سے ملوث ہیں تو وہ بھی اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو دائش ہے جو افغانستان کے لیے تالیبان کو کمزور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور جن کو بیرونی مدد حاصل ہے وہ بھی اس طرح کی کاروائیاں کرتی ہیں تو افغان تالیبان کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب اس کے اندر انوالف ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر سے بھی کچھ اناثر ہیں جو طالیبان کی سرحدی فوج پر حملہ کر کے انہیں دشمنی میں نشانہ بناتی ہے آپ جانتے ہیں طالیبان کے جو وزیر دفاع ہیں ملہ محمد یاکوب مجاہی جو طالیبان کے بانی ملہ عمر کے بیٹے ہیں انہوں نے الفاروق فوجی برگیڈ کا دستہ حیرات سے منسلے کے جو حیرات کے اندر اس لیے وہاں پر لگایا اور یہ ایران کی وجہ سے لگایا ہے اور یہ سیدنا فاروق آزم یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ فوجی برگیڈ بنائی گئی ہے اسے پہلے جو حیرات کے اندر ہیں اور اردگیڈ کے علاقوں میں جو فوجی دستے تھے ان کے نام اور تھے اور آپ کو یہ بات جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ افغانستان کے اندر جو سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے طالیبان کا یا افغانستان کا جو سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے جس میں ائر فورس کا ائر بیس بھی ہے وہ سب سے بڑا وہ حیراتی کے اندر واقع ہے تو آج ہی جو حملہ ہوا ہے اس پر طالیبان کی جانب سے سخت رد عمل دیا گیا ہے اور افغان طالیبان کہتے ہیں کہ دشمن بچ نہیں پائیں گے اور دشمن ہمارے فوجیوں کے حوصلے بھی پس نہیں کر سکتے ہیں ہمارے کمارڈوز کے حوصلے بھی پس نہیں کر سکتے ہیں اور ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور ذمہ داروں کو جلد سے جلد سزا دیں گے اس میں ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر مقامی علاقوں کے اندر چھپ کر یہ وار کیے جاتے ہیں یعنی مقامی جو لوگ ہیں وہ گھروں میں چھپ کر اس طرح کی حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور جہاں سے طالیبان کا فوجی کافلہ گزرے اس کو نشانہ بنا دیا جائے اس طرح کی مضموم پلاننگ بھی وہاں شہری علاقوں سے ہوتی رہی ہے تو اب گھر گھر تلاشی دی جا رہی ہے اگر تلاشی کے دوران طالیبان کسی گھر میں جاتے ہیں اور وہاں سے اسلحہ پکڑتے ہیں تو اس پر مغربی میڈیا شور مچا دیتا ہے کہ طالیبان لوگوں کے گھروں میں گزتے ہیں تلاشیاں کرتے ہیں اور مخالفین کو مارتے ہیں حالانکہ طالیبان کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مخالفین کو معافی دے رکھی ہے لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے نجائز فائدہ اٹھا کر ہمارے جوانوں پر ہمارے فوجی دستوں پر حملے کیے جائیں لہٰذا اب ہم جو معافی کا نجائز فائدہ اٹھانے والے اناثر ہیں ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اور گھر گھر تلاشی لے کر ان کو سخت سزا بھی دیں گے تو یہ ناظرین کرام ایک افسوس ناخبر جو اس وقت سامنے آ رہی ہے افغانستان سے جس پر افغانستان کے اندر سوشل میڈیا پر کافی سوک کا سما بھی ہے یہ ایک بقائدہ برگیڈ کے کافلے پر کانوائے پر حملہ ہوئے ہیں اس سے پہلے ایسا عام طور پر شمالی جو صوبے ہیں وہاں پر دیکھنے میں آتا تھا لیکن اب یہ مغربی صوبے کے اندر بھی یہ سادش سامنے آئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن طالبان کی فوج کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں اور طالبان کی فوج کو الٹ ہونا پڑے گا ناظرین کرام ایک اور جو اچھی خبر سامنے آ رہی ہے افغانستان سے اس کا ذکر کرتے ہیں خبر یہ ہے ناظرین اکرام کہ افغانستان کے اندر طالبان ملک کی حفاظت امن اور شہری علاقوں کے اندر جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کے لیے جدید ترین پولیس بھی بنا رہے ہیں اس حوالے سے جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح سے افغانستان کے اندر ملک دفاع کے لیے ایک طاقتور سرحدوں کی حفاظت کے لیے بیرونی دشمنوں سے لڑنے کے لیے اور اندرون خانہ بدمنی پھلانے والے اناصر سے لڑنے کے لیے جس طرح سے ایک طاقتور فوج طالبان کے وزیر دفاع ملہ محمد یعقوب مجاہد تیار کر رہے ہیں جس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدری تین سو تیرہ فوج ہے منصوری فوج ہے فاتح فوج ہے عمری فوج ہے اور اسی طرح سے مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام پر فوجوں کے نام رکھے گئے ہیں ایسے ہی جو طالبان کے وزیر داخلے ہیں جن کا نام خلیفہ سراج الدین حکانی ہے جو مولانا جلال الدین حکانی رحمہ اللہ کے صاحب زادے ہیں ان کے جانب سے جو امن ہے داخلی امن اس کے لیے ایک طاقتور پولیس بھی تیار کی جا رہی ہے تو آج تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ صوبہ بلخ سے صوبہ بلخ کی اندر پانچ سو کے قریب جو طالبان کی پولیس کے نئے اہلکار ہیں ان کو تربیت دے کر فارغ کیا گیا ہے اور ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے یہ جو طالبان نے جدید پولیس بنائی ہے ان کا یونی فارم بڑا اڈوانس ہے یونی فارم بڑا یونیک ہے اور اسی طرح سے ان کو جدید ترین ٹریننگ بھی دی گئی ہے اور افغانستان کے اندر تو طالبان کی پولیس ہے مختلف صوبوں کے اندر تیار ہو رہی ہے مختلف صوبوں کے اندر یہ لوگوں کو نوکریاں اور جاب کے لیے بھی مواقع مل رہے ہیں تو افغان طالبان بتاتے ہیں کہ پانچ سو سے زائد ہے صوبہ بلخ کے اندر جو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے تربیت مکمل کی ہے اور وہ صوبہ بلخ کے اندر ہے امن و آمان اور دیگر معاملات کے لیے اپنے ذمہ داری اور فرائض سر انجام دیں گے ناظرین کرام ماضی کے اندر جو پولیس تھی وہ رشوت تھے اور لوگوں پر ظلم کے حوالے سے مشہور تھی لیکن اب جو طالبان کی پولیس ہے اس حوالے سے دعویٰ کے جاتا ہے کہ اس کے اندر عام طور پر حفاظ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور اسی طرح سے دیندار ان کو یعنی جو پولیس والے ہیں ان کو صرف جو پولیس کی ٹریننگ ہیں وہ نہیں دی جاتی ہے صرف وہی نہیں دی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت بھی دی جاتی ہے مثلاً اس حوالے سے ہمارے پاس جو ذرائع سے رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ جو نئے پولیس اہلکار پھڑتی ہوتے ہیں ان کو قرآن پاک کا ترجمہ اور اسی طرح سے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات اور لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رویہ رکھنا ہے یعنی اخلاقی تربیت بھی ان کو دی جاتی ہے تاکہ یہ لوگوں پر ظلم نہ کریں اور افغان طالبان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہم افغانستان کے اندر ایک ایسی پولیس تیار کر رہے ہیں جو رشوت سے بے ایمانی سے بد انوانی سے پاک ہوگی اور کسی بھی طرح سے لوگوں پر ظلم نہیں کرے گی بارہ ناظرین کام افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا کومنٹ کر سکتے ہیں ویٹس اپ کر سکتے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں دوستوں کو بھی کہہ دیں کیونکہ افغانستان اردو ایک ایسا مستند پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو افغانستان سے متعلق اردو زبان میں جو مستند خبریں ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ